اتفردیش کے علیگر میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنا آیا ہے جس میں یاکوب نام کے ایک سپاہی کی موت ہو گئی ہے پولیس اور راجیب جو دروغہ ہے ان دونوں کی بائٹ سامنا آئی ہے اور جو کہانی ان دونوں کی ذریعہ بتائی جا رہی ہے اس پر گھر والوں کو سندے ہے نہ صرف گھر والوں کو بلکہ اگر جس کہانی پر آپ سنجیدگی سے دیکھیں گے کہ پوائنٹ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے دونوں ہی جو بائٹ سامنا آئی ہیں تو اس سے یہ بات پوری طرح سے اسپسٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کہانی پوری طرح سے فرضی لگ رہی ہے بنائی ہوئی لگ رہی ہے پہلے میں چاہوں گا کہ پولیس ادھیکاری اور جو راجیب ہے اس کی آپ بائٹ سن دیجئے پھر ہم پوائنٹ 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 بات کریں گے کہ کہاں پر لوگوں کو سندے ہو رہا ہے اور جو اس سوال کھڑا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ اب پولیس میں بھی اگر کوئی مسلم ہے تو وہ بھی پولیس والوں کو برداشت نہیں ہے اس کو بھی کس طرح سے نفٹانے کی پلاننگ کی جاتی ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں ابھی جانچ کا وشح ہے لیکن سندے ضرور جتایا جا رہا ہے گھر والوں نے سندے جتایا ہے اس لیے ہم بھی اس سندے کے آدار پر بات کر رہے ہیں پوری طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو پولیس کے کہانی ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے لیکن جن پوائنٹ پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ جائز اور واجب ہے میرے مکھر دوارا مجھے بتایا گیا میرے مکھر دوارا بتایا گیا کہ جو گھو کسی کبھانا میں ہوگی تھی نو آٹھ بڑے نو گھرات کو اس کے نوی جن تو اس کے اپرادیاں جب لیند سارگ رہنے والے ہیں انہیں میں جانتا ہوں مکھر کو ساتھ لے کر میں سنجھک کی میں سوجی ہوں اور آنک آبانا کی ان کو لے کر ہوں وہ دنگل میں پوریہ کے پاس پوریہ کے پاس گست کر رہے تھے انہیں تلاس کر رہے تھے سبھی سبھی نے کہا کہ پھر پسٹل کوپ کر لو اس میں اپنے 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 پسٹل لوک ہو گئی جسے انہوں نے مجھے ٹھیک کرنے کے جہے لیا جسے میں لوک کو ٹھیک کر رہا تھا ہم اتانک ایکسی گھوک ہے گولی چل گئی جو میرے پیٹ میں لگی ایکڑھ بھی لگ گئی ہے اس کے بعد میرے پیٹ میں لگ گئی ہے اس کے بعد میرے پیٹ میں لگ گئی ہے یہ سو جی کے کسی لگ گئی سپائی کے اور کوئی بات تو نہیں اور پیٹ آج دیر رات جنپد علیوڑ کے تھانا گھوانا شیط میں ایک دکھت گھٹنا گھٹت ہوئی ہے نو تاریخ کی راتری کو تھانا گھوانا میں ایک گھوکش کی گھٹنا کاریت ہوئی تھی اس پہ پولیس لگاتار ان کو ڈھونڈ رہی تھی آج ایک مقبیر کے مادیم سے ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ وہی گھوکش اس تھانا شیط میں پھر سے گھٹنا کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک جوائنٹ ٹیم منائی گئے تھانا گاندی پارک تھانا گھوانا اور ایسو جی ان کی ٹیمز نے جوائنٹ مل کر کے ایک دبیش دی یہ لگ بھگ دیر رات لگ بھگ ایک تھیوڑ بڑی کے آس پاس جب یہ ٹیم دبیش کے لیے جا رہی تھی اس دوران سبھی لوگوں نے اپنی پسٹلز کو لوڈ کیا پسٹل لوڈ کرنے میں مزار حسن نام کے ایک دروگہ کی پسٹل فس گئے وہ اسے لگا تھا پیاس کے باپ بھی اسے نہیں ٹھیک کر پا رہے تھے تو دوسرے ایک سب اسپیکٹر جن کا نام راجیو ہے انہوں نے وہ پسٹل ان سے لی اور اسے وہ انلوک کرنے کا پیاس کرنے لگے اتنے میں ہی اچانک گولی چل گئی اور وہ گولی ان کے خود کے بھی پیٹ سے نکل گئی ہے اور دوسرے ایسو جی کے سپاہی کے سر میں لگ گئی اس سپاہی کو تطکال لے کر کے رش کیا گیا ہسپٹل جہا ہسپٹل نے اسے براؤڈ ڈیٹ کر دیا ہے ہم لوگوں نے ان کے پریوار کو سوچت کر دیا ہے سبھی کچھ ادھیکاریوں کو بتایا گیا اس کے بار سبھی ٹیمز کے دوارہ تو ہم لوگ تطکال موقع پہ پہنچے ہم لوگوں نے ہسپٹل میں جا کر کے اس سویسپٹر کا بھی حال چال جانا ہے سویسپٹر کی بھی ستیتی کمبھیل ہے لیکن ابھی ڈاکٹرز خطرے سے باہر بتا رہے ہیں اسے اب ان کا علاج چل رہا ہے سوچار روپ سے ہم لوگ اپنے اگریم کاروائی کر رہے ہیں اور پریوار کو سوچت کر دیا گیا ہے تو سنا آپ نے پولیس ادھیکاریوں کی بائٹ اور اس کے ساتھ ہی راجیف جس کے گولی لگی ہے پیٹ میں ہو کر گزرنے کی بات راجیف کے ذریعے اپنی بائٹ میں کہی گئی اب سوال یہ راجیف کی حالت سیریس ہے لیکن اس کے باوجود اس سے بائٹ بقاعدہ ریکارڈ کروائی جاتی ہے راجیف سے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کہانی پر یقین ہو جائیں دوسری بات یہ جو سندے ہو رہا ہے اس پورے معاملے میں وہ یہ ہے کہ راجیف کے مطابق بھی اور پولیس ادھیکاریوں کے مطابق بھی جو یعقوب ہے اس کو ریٹ کیلئے بلایا گیا گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ گھر سے بلا کر کے لے گئے اور یہ کہا گیا کہ گوکشی کے معاملے میں ایک ویٹی ہے جس کی تلاش کی جا رہی تھی اس کے بارے میں مخبر سے یہ انفارمیشن ملی کہ دوبارہ سے وہی گوکش جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ سے اس طرح کیا انسیڈنٹ کرنے جا رہے ہیں اس طرح کی بات کرنے جا رہے ہیں ٹیم بنائی گئی اور اس کے بعد گھر سے بلایا گیا یعقوب کو سپاہی جو تھے وہ اپنی پسٹل وغیرہ کو سب لوگ چیک کر رہے تھے کہ ریٹ کرنے سے پہلے دیکھ تو لیں کہ دانہ بھرا ہوا ہے نہیں گولی لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی ہے ساری چیزیں چیک کر رہے تھے تو اس کی درمیان جو یعقوب ہے اس کا پسٹل چل نہیں رہا تھا تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ریٹ سے پہلے پولیس ہوا میں فائر کر کے ہتھیاروں کو چیک کرتی ہے یہ ایک بڑا سوال جو کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کیونکہ کرائم ریپورٹنگ کور کرتے ہوئے میں نے کبھی ایسا کئی بار میں نے لائیو انکاؤنٹر بھی کور کیے ہیں لیکن کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ پولیس ہتھیاروں کو سیدھا بگماشوں کے پر فائر کرنے سے پہلے چیک کرتی ہو اس کو جانچ کرتی ہو کہ اس سے گولی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی دوسرا سوال جو کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہانی میں کہ راجیب کی انسار جب اس کی پسٹل پھنس گئی یا خوب کی تو اس میں نے لیا اور اس کو وہ صحیح کر رہے تھے دیکھ رہے تھے دانہ ڈال کر کے اس میں گولی ڈال کر کے چیک کر رہے تھے اس کو لوٹ کر رہے تھے جو بھی پر کریا ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کی وہ کی جا رہی تھی لیکن اچانک گولی چل جاتی ہے اور گولی جو دروغہ راجیب ہے اس کے پیٹ کے نچھلے حصے سے گزرتی ہوئی سیدھا یاکوب کے دونوں آنکھوں کے درمیان بیچ میں یہاں پر آنکھ کے دونوں آنکھوں کے بیچ اور ناکھ کے بالکل اپری حصے میں یہاں پر گولی لگتی ہے اور وہ جب اسپتال پہنچتا ہے تو اس کو بروڈ ڈیٹ گھوشت کر دیا جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے راجیب ابھی بھی اسپتال میں ہے اور بڑی آرام سے جو ہے وہ میڈیا کو بائٹ دیتے ہوئے اپنی بائٹ کو ریکارڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بروسہ ہو پولیس کی جو کہانی بنائی گئی ہے اس پر پورا بروسہ ہو یہ بات ظاہر سے بات ہے حضم نہیں ہو رہی کہ پیٹ اور یہاں کا فاصلہ تقریباً ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے تو گولی پیٹ اگر دونوں ایک ہی مقام پہ کھڑے ہوئے تھے داہر سے بات ہے دونوں دیکھ رہے ہوں گے گولی چل رہی ہے اب وہ کس طرح سے ڈیڑھ فٹ اوپر جا کر کے لگی یہ ضرور سندے پیدا ہو رہا ہے جس کے لئے پولیس یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جو یعقوب ہے وہ جھکا ہوا تھا وہ نیچے اپنی گردن جھکا کر کے پسٹل کی طرف دیکھ رہا تھا چیک کر رہا تھا اس لئے اس کو لگی یہ ساری جو بات ہے اس کو لے کر سندے ہونا اس لئے ضروری ہے اور سندے اسی لئے کھڑا ہو رہا ہے جو دو پائنٹ میں نے اٹھائے ہیں اس پر سوال ضرور کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے بائٹ ریکارڈ کرائی گئی ہے اس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا اتر پردیش میں اگر اب کوئی پولس کرمی پولس میں ہے تو اس کو اس طرح سے نفٹایا جائے گا اس طرح سے اس کو جو ہے شہید کیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ضرور کھڑا ہو رہا ہے اب آئیے اور آخر میں میں آپ کو ان کے پتا جی کی بائی سنواتا ہوں والی صاحب کی بائی سنواتا ہوں جنہوں نے اس پوری کہانی پر پولس کی سندے ظاہر کیا ہے صرف ہم ہی سندے نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہی صرف جو ہے سوالات کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ یہ سوالات اب کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے پریوار کے ذریعے بھی کیے جا رہے ہیں رسی اللہ یاکوب خان یہ ہمیں تو کوئی جانکاری وہاں سے پرابت نہیں ہوئی جو ساتھ والے تھے انہوں نے جیسے بتایا وہ سمجھوں بات نہیں آ رہی ہے یہ بتا رہے تھے کہ اس کو ٹھیک کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے تو بلکہ چل گئی چل گئی چل گئی اور اس کے جا کے لگ گئی یہ بات بتائی گئی ہے اب ہم کیا بتائی ہم موقع پر ہوتھی نہیں اس لیہا ہے تو جائیں ویسے یہ بلکہ اس طرح سے مطلب ہونا بھی صورت میں نہیں آ رہی ہے کہ کیسے لگی کیونکہ یہاں لگی یہ بلکہ اور اس دروگہ کہ یہاں ہے اس دروگہ سے ہو سر میں تو جگی لگ سکتی ہے جب کوئی مار ہے ہم 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 جتا اسی لگ رہا ہم جانس تو ہم موسیقی موسیقی